موسیقی 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 ہیں جنہوں نے اپنا آپ کو خدا کے لئے الگ کر آئے ان کے لئے ایک ذاتی فرض یہ ہوتا ہے پاچوی باب میں آئیت میں لکھا ہے پس اپنے ان عزا کو عزا مانے اپنے جسم کے انگوں کو اپنے شریر کے انگوں کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں خدا باب چاہتا ہے کہ اپنے جسم کے یہ عزا جو ہم سے غلط کام کراتے ہیں جسم کے انگوں سے ہمارے غلط کام ہوتے ہیں جس سے خدا کو کوفت دیں خداون ان باتوں سے ملاؤل ہوتا ہے تو بائل بتاتی ہے خدا کا بندہ پولوس کلسیوں کے کلیشیوں کو لکھ رہا ہے کہ تم نے نظیر بننا ہے تو تم نے ایک کام کرنا ہے پس اپنے ان عزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی اب کون سے عزا ہیں جن کو ہم نے مردہ کرنا ہے ڈیٹ کرنا ہے سب سے پہلے حرام کاری ہمیں خداون حرام کاری سے بہت نراز ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کس کے لوگ حرام کاری کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیں تاکہ ان کی زندگی تباہ ہو افسیوں کا پانچوں بابیں اور اس کی تیسری عائد یوں لکھا جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کے ناپاکی لالچ کا ذکر تک نہ ہو اور پانچوں عائد میں ہیں کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو پت پستی کے برابر ہے خدا کی بادشاعت میں کچھ بھی راشنی ہے ہمارے انگوں میں ایک بڑا خرابی ہے کہ ہمارے انگ حرام کاری کی طرف راگیب ہو جاتے ہیں اور خدا کا بندہ پولوس بتا رہا ہے اگر آپ حرام کاری کرو گے تو ناپاک ہو جاؤ گا ناپاک کا خدا کی بادشاعت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور خدا نے چنہ اس لئے ہے کہ ہم خدا کی بادشاعت کا ایک حصہ بنے ہیں لیکن ہماری زندگی میں حرام کاری جڑی رہے گی تو ہم کیسے خدا کی بادشاعت کا ایک حصہ بن سکتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم حرام کاری سے اپنا آپ کو الگ رکھیں گلتیوں کا پانچوں باب اور اس کی انیس بھی آیت میں لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں ایک تو روح کے کام ایک جسم کے کام اور جسم کے کام میں سب سے پہلے حرام کاری آتی ہے اور خداون نے نہیں چاہتا کہ آپ کا جسم جو خدا کی حیکل ہے خدا کی پاک روح کا رہنے کا ایک جگہ ہے اس کے ذریعے حرام کاری ہو جب سمسون یہ کام کرا تو خدا کو اچھا نہیں لگا خدا نے اپنی روح سے جدہ کر دی ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم خدا کے نظیر ہیں خدا نے ہمیں چنا ہے ٹھہرایا ہے کہ ہم اس کے لئے خرچوں لیکن بائبل بتاتی کہ ہم بہت بار خداون کے لئے خرچ نہیں ہوتے دیکھیں پہلا کرنٹیوں حرام کاری سے جڑی بھی ایک بات اور آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں پہلا کرنٹیوں چھٹا باپ اور اس کی اٹھارویں آیت میں ایسا لکھا ہے جتنے گناہ آدمی کرتا وہ بدن سے ہے وہ بدن سے بہا رہے ہیں حرام کاری کو ڈیفائن کر آگیا ہے یا پولوس نے کرنٹیوں کو بتایا کہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ بدن سے بہا رہے ہیں مگر حرام کاری اپنے بدن کا بھی گنے گھار ہے تب کہہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم رول قدوس کا تمہارا بدن رول قدوس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اب تم اپنے نہیں اگر ہم حرام کاری کرتے ہیں تو ہم اپنے بدن کو گنے گھار بنا لیتے ہیں خدا کا بندہ پولوس کلچی کو لکھ رہا تھا اور دوسرا چیزیں ناپاکی سے ہم بہت بار ناپاکی والے کام کرتے ہیں اور سوستیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو آپ جب میں آپ سے گنتی کہ چھٹے باپ کا ذکر کر رہا تھا کہ خدا نے کہا کہ تو وہ اپنا آپ کو نظیر کریں تو چھٹے باپ میں سر لکھا ہے اور ان تمام ایام میں جب وہ خداون کا نظیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے چاہے وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مریں اپنے کو ندس نہ کریں کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے اس کے سر پر ہے اور وہ اپنی نظارت کی پوری مدد تک خدا کے لیے پویتر بنا رہے اگر کوئی آدمی ناگہانی سے اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نظارت کے سر کو ناپاک کر دے تو وہ اپنے آپ اپنے پاک ہونے کی دن ساتویں دن سر مندوائے اور آٹھ ورود خدا کو قربانی چڑھائے باہیل بتاتی ہیں کیونکہ وہ مردوں کے سبب سے گنے گاہ ٹھیڑتا اس لیے وہ قربانی چڑھائے اور خدا باپ چاہتا ہے جب ہم خدا کے نظیر ہیں تو ہم پاک رہے ہیں کیونکہ باہیل نے لکھا جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے ویسی تم بھی پاک ہو کیونکہ ہم جو نظیر بننے ہیں ہم خدا کے لیے بننے ہیں اور خدا پاک ہے تو ہمیں بھی پاک بننا ہے جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک جو ڈریس کورڈ ہے تو جو آپ کا افسد ڈریس کورڈ میں ہے آپ کو بھی اسی میں ہونا ہے اس لیے خدا کا کلام میرا آپ کو سکا رہا ہے کہ ہم حرامکاری سے اور ناپاکی سے دور رہے ہیں بائیبل نے لکھا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے حرامکاری ہمیں ہمارے دل کو ناپاک کر دیتی ہے ہمارے جسم کو ناپاک کر دیتی ہے لیکن بائیبل میں لکھا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے جو نظیر بنا ہے تو وہ تمنا تو یہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں تو خدا کو دیکھنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو ناپاکی سے دور رکھیں سنسون کیوں گونے گار بنا سنسون کیوں ناپاک ہوا پہلے تو اس نے جو لوت پڑی تھی شیر کی اس میں ہاتھ ڈالا دوسرا اس نے اپنے جسم کو ایک بیشے کے ہاتھ میں دے دیا تیسرا وہ نالے میں رہنے والی لڑکی کے ساتھ حرام کاری کر رہی ہے اور وہ ناپاک ہو گیا اور چوتھا جو نظیر کو ضروری تھا کہ لٹے نہ کٹوانا وہ سرے کٹوائی وہ ناپاک ہو گیا اس لئے خداون اس سے ملاؤن ہوا اور خداون چاہتا تو اسے بچا لیتا لیکن وہ ان لوگوں کے تین ہزار لوگوں کی جو سبہ چل لی تھی ان کے ساتھ مارا گیا اور اس لئے خدا کا کلام میرے آپ کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ ہم ناپاکی سے دور رہے ہیں یوسف نے اپنا آپ کو ناپاک نہیں کرا جب وہ گلام ہو کر ایک کے گھر پہ کام کرنے لگا تو اس کے مالک کی عورت کی نگاہ اس پہ پڑی مالک نے سارے گھر کا اکتیار اس کو دے دیا تھا جیسے تم چاہو گے وہ کام ہوگا لیکن جب مالکین اس سے ہم بستری کرنا چاہے تو اس کے لئے تو بہت خوبصورت یہ موقع تھا وہ خود کوئی کچھ کر رہا تھا اسے تو کوئی انوائٹ کر رہا ہے آج کا جوان لڑکا ہوتا تو شاید بھیگ جاتا لیکن اس نے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرا چاہے ناپاک نہ بننے میں اسے جل جانا پڑا لیکن اس نے بدنیتی نہیں کری اس نے حرامکاری نہیں کری اس نے ناپاکی نہیں کری جو جتنے خدا کی نظیر ہوتے ہیں وہ پاک بنتے ہیں میرے گر آپ کو بھی پاک رہنا ہے میرا خدا پاک ہے میرا یشو پاک ہے کیونکہ بائیم لکھا ہے یشو مسیح نہیں لکھا ہے اس میں کوئی عیب نہیں تھا کیونکہ جتنے عیبدار ہیں وہ سب ناپاک ہیں اور بائیم بتاتی ہے کوئی بھی عیبدار خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوگا اگر ناپاکی آپ کے ساتھ جڑی ہے حرامکاری آپ کے ساتھ جڑی ہے تو آپ خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوں گے جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ ناپاک ہیں اور خداون نہیں چاہتا کہ ہم ناپاکی کریں اور خدا ہم سے دور ہو جائے پہلا تھا حرامکاری دوسرا تھا ناپاکی اور تیسرا تھا شہوت اور بڑی خواہشیں شہوت پرستے کرتے ہیں اپنے آپ کو ترہ ترہ کی چیزوں سے باندھ کے رکھتے ہیں اور بڑی خواہشیں ہمارے جیون میں آنے لگتی ہیں جو ہم سوچنا ہم ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ خدا کی ناکہ ہمیں ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خدا کے بندے اور بندیاں ناپاکی کی حالت میں رہے نہیں ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے ہم بیپٹیزم کیوں لیتے ہیں کہ جو ناپاکی کے کام ہم سے ہو گئے ہم ان چیزوں سے الگ نکل کر اپنے آپ کو پاک کریں یشو مسیح کن کو لے کے جائے گا دنیا میں آ کے یشو مسیح نے وائدہ کر آئے کہ میں آؤں گا اور تم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا کل کو جو ناپاک نہیں ہوں گے جو حرامکار نہیں ہوں گے جو بری خواہشوں میں لپت نہیں ہوں گے انہی کو خدا باپ آسمان پہ لے کے جائے گا اور یوں لکھا ہے اور لالت کو جو بد پرستی کے برابر ہے کہ انہی کے سبب سے خدا کا گزب نافرمانی کے فرضوں پر نازل ہوتا ہے اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پہ چلتے تھے لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی گصہ ہمیں ناپاک کر دیتا ہے بدخواہی جو ہماری نظارت کو چھن لیتا ہے اور بدگوئی اور مو سے گالی بکنا چھوڑ دو یہ چیزیں ہمیں بادشاہت سے باہر کھڑا رکھیں گی ہمیں بادشاہت میں داخل ہونے نہیں دیں گے لیکن خدا کا بیٹا یشو مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس دنیے میں آیا اور وعدہ بھی کر گیا آؤں گا تم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ہم مر بھی جائیں گے تو خدا باب ہماری آتموں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا خدا کلام میرا آپ کو سکھا رہا ہے کہ اپنے عزا کو مردہ کرو یہ جو عزا ہیں جو ہم سے غلط کام کراتے ہیں ہماری زبان ہم سے جھوٹ بلواتی ہے ہمارا جھوٹ بولنا ہم کو ناپاک کر دیتا ہے کیونکہ نوہ حکم تھا تو جھوٹ مت بولنا کیونکہ جتنے حکم نہیں مانتے وہ سب ناپاک ہیں وہ سب شہوت پرستی میں خدا کلام میرا آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے اپنی آنکھوں سے اپنا آپ کو ناپاک نہ کریں یشو مسیح نے کہا جو کسی کے ساتھ بد نتیہ کرتا ہے بد نتیہ کے ساتھ رہتا ہے کسی ساتھ زناکاری کرتا ہے وہ تو ہے ہی گناہ لیکن جو کسی کو دیکھ کر من میں کچھ سوچ لیتا ہے اس سے بھی ہم ناپاک ہو جاتے ہیں خدا نے آنکھیں ہمیں دیکھنے کو تو دی ہیں لیکن اس کو دیکھ کر اپنے دل میں غلط خیارت لانے کے لیے نہیں کہا ہے اگر ہمیں ایسا کریں گے اور ہاتھ دنیا میں تو یہ خاص عام بات ہو گئی ہے دل ہی دل میں وہ پتہ نہیں وہ اپنے کیا کیا سوچ لیتے ہیں وہ گزب کے فرضت بن جاتے ہیں جب ایسی کام کرتے ہیں تو وہ خدا کی بات شات میں داخل نہیں ہوں گے وہ ناپاک بن جائیں گے ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں یہ غلط کاموں کی طرف بڑھتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں ہمارے وہ عزا ہیں ہمارے پاؤں جو ہمیں غلط جگہ لے جاتے ہیں ہمارا دل جو بہت بار غلط سوچتا ہے کیونکہ دل کے لئے تو لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ حیلے باز ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیتا آیا ہے تب ہی تو بائبل میں کہا ہے آئے میرے بیٹے اپنا دل میں اس کو دے دے کیونکہ یہ دل ہم سے بہت گناہ کرواتا ہے ہوا کے گناہ ہی سے لے ہوا جس کا سجا ہم بغت رہیں آج تک کیونکہ اس کے دل نے خدا کے حکم سے نافرمانی کرنا سکھا دیا اور بائبل بتاتے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ ہماری زندگی کوتا نہ ہو اور تاکہ ہم خداون کے لوگ بنے رہے ہیں برنو میں کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ناپاکی سے بچا کے رکھو خدا کے نظیر بنو کیونکہ خداون ہمارے جسم کی افاظت ہم سے ہی چاہتا ہے خدا باپ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے جسم کی افاظت کر یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں اس میں جو عزا ہیں جو انگ ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں ہم گنے گار بن جاتے ہیں ان کو مردہ کرو کیونکہ مردہ کوئی کام نہیں کرتا اپنے آپ کو مردہ سمجھو یہ شمسی میں زندہ رکھو دنیا کے لئے مردہ سمجھو کیونکہ بائیبل اس بات کی تائیت کرتی ہے کہ ہمارے کام ہی ہمیں بادشاعت میں لے جائیں گے ہمارے کام ہی ہمیں نرک میں لے جائیں گے اب آپ دیکھیں آپ کون سے کام کر رہے ہیں دوسری تیجہ جو اس میں ہے پہلا کرنٹیوں نوہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت میں پولوس کلیسیا سے لکھ رہا ہے سنیے کیا کہہ رہا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے کابو میں رکھتا ہوں پولوس رسول جو خدا کا بندہ بڑا بہت بڑا رسول ہے اس نے بائیبل میں تیارہ کتابی لکھی ہیں اور بائیل بتا رہی ہے کہ خداون کا یہ بندہ کہہ رہا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں اپنے جسم کو مارتا ہوں مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھتر سے اپنا آپ کو کوٹر جیسے وہ بدرو والا جو قبروں میں رہتا تھا اپنے جسم کو پھتر اسے مارتا تھا لہو لہان ہو جاتا تھا یا مارنے کا مطلب یہ ہے جو بھی خواہش میرے دل میں ہوتی ہے اسے میں نیچے بٹا دیتا ہوں جب بچہ شتا نہیں کرتا چھاٹا مار کے بٹا دیتے ہیں ہم بھی اپنی گلتی کو چھاٹا مار کے بٹھا ہے اس لئے دیکھا میں اپنے جسم کو مارتا کوٹتا اور کابو میں رکھتا ہوں جب تک جسم انسان کے کابو میں رہے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اور جب جسم بے کابو ہو جائے گا تو گناہ کرے گا دیکھئے ایک اتنا امدہ خادم جس کیلئے خدا نے کہا ہے میرا دل اس کے دل سے میل کھاتا ہے یا اس کا دل میرے دل سے میل کھاتا ہے اس کا جسم اس کو گنے گار بنا گیا اور ایسا گنے گار بنا گیا کہ خدا کو کہنا پڑا جیسا تُو نے اس کی عورت کے ساتھ کر رہا ویسے تیرے لوگ کے ساتھ بھی ہوگا اور یہاں تک کہہ دے کہ تیرے بیٹا مارا جائے گا اور اس کے لئے اس نے بڑی منہ سمازت کری لیکن نہیں خدا نے معاف نہیں کرا کیونکہ وہ اپنے جسم کو ناپاک کر چکا تھا یہ ہوتا کہ ہم اپنی جسم کے خواہشوں کو ماریں جسم کو کابو میں رکھیں اور گلتی یہ ہی ہماری کہ ہم اپنے جسم کو کابو میں نہیں رکھتے ہمارا جسم ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ کڑا دیتا ہے دیکھئے خدا کا ایک بندہ جب لوگ یرو کی دیوار کو ختم کرنے جا رہے تھے برباد کرنے جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے خدا کے لوگوں کے ساتھ بزاتی کری تھی تو خدا نے اپنی قوم سے کہتا جانا ایک ایک چیز کو ختم کر کے آنا اور لے کے کچھ مت آنا لیکن آکان نام کے ایک آدمی نے بدنیتی کری اور لکھا ہے کہ وہاں پر جو اسے اچھے اچھے کپڑے سونے چاندی کی اینٹیں ملی ان کو لے آیا اور لا کے اپنے خیمے میں چھپا دیا یہ اس کے جسم اس کی آنکھوں نے خواہش کری جیت کے تو آگے تھے لیکن اس کے بعد جب وہ آئی دیش کو جو چھوٹا تھا یاروں سے بہت چھوٹا دیش تھا اس سے لڑنے گئے تو ہار گئے لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا خدا نے کہا تیرے کسی جن نے ناپاکی کا کام کرائے گناہ کا کام کرائے گلتی ایک کرتا ہے سزا سب کو ملتی ہے جیسے کہا ہے کہ اگر تو ایمان لائے گا تو تیرہ گھرانہ نجات پائے گا اس کے برقس اگر ہم کہیں اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے اور غلط کام کریں گے تو ہمارا خاندان برباد ہو جائے گا اکان کے قارن خدا کی قوم ہار گئی رونے لگے تب خدا نے وجہ بتائی کہ تمہارے میں سے کسی نے ناپاکی کرئے خدا کا حکم نہ ماننا اپنے آپ کو ناپاک کرنا ہے جب ہم خدا کا حکم مانگتے ہیں تو ہم پاک رہتے ہیں آپ سے بھی میں یہی بات بتانا اچھاتا ہوں کہ آپ خدا کا حکم ماننا شروع کرئے تاکہ آپ کبھی ناپاک نہ بنیں یہ جسم کی خواہشیں ہمیں خدا کا حکم ماننے سے انکار کرا دیتی ہیں جسم کی خواہشیں اب ان جسم کی خواہشیں کو پاولوس کہہ رہا ہے میں اپنے کابو میں رکھنا چاہتا ہوں پاولوس تو اپنے جسم کے لئے میں اپنے جسم کو مارتا کورتا اور کابو میں رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتا ہوں اسی پاولوس نے رومن کی کلیسیہ کو ایک بات لگے تھی اور اس کا تیروں باب اور اس کی چودی آیت میں لکھا ہے بلکہ خداون یشو مسیح کو پہن لو دیکھیں آپ کا جسم بڑی خواہشیں کر رہا ہے لیکن اب یہ ایک بات آئے دارہا ہے بلکہ تم یشو مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لئے تدبیریں نہ کرو جب ہم یشو مسیح کو پہن لیں گے تو دعوت کی طرح جسم کی خواہش کو پورا کرنے کی تدبیر نہیں کریں آپ باقو بھی جانتے ہیں دعوت بھائیہ نے کیا کیا تدبیر کری کیا کیا چالے چلی جس سے اس نے اس عورت کے آدمی کو جنگ میں مروا دیا آگے کھڑا کر کے اس کے بعد اس کے عورت کو اپنا لیا جسم کی خواہش دب آپ یشو مسیح کو پہن لیں گے تو کبھی بھی آپ جسم کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے پھر آپ کو پولوس کی طرح مارنے اور کوٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کابو میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آگر میں نے یشو مسیح کو پہن نکا ہے تو یشو مسیح آپ کو قدم قدم پہ ہدایت کرتا رہے گا آج کی تاریخ میں بھی خدا کا کلام میرا کو بتاتا ہے خدا کا کلام ہم سے بات چیت کرتا ہے جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج ہم پہ کلام دے دیا آج ہم پہ کلام دے دیا پادری کو برا بنا دیتے ہیں ایسے نہیں ہیں کلام ہونی سے بات کرتا ہے جن کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ سارا کلام ہم پہ دیا گیا خدا کا خادم کبھی یہ تیہ کر کے نہیں آتا ہے آج میں اس آدمی کے کریکٹر پر وہ نمون کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے آج میں بھی آپ سے بات چیت کر رہا ہوں میں کچھ سوچے کوئے کہ پھتا نہیں آپ کیسے ہوں گے مجھے نہیں تو میں تو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں خدا من آج آپ کو برکت دینے جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ خدا من کی قوم کے بنی اور ناپاکی سے اپنا آپ کو دور رکھیں بائبل میں لکھا ہے خدا کی مرضی ہے کہ جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی پاک بنو آج آپ کے کلام کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ نظیر بنے ہیں اور لوگ بڑے دھیان سے سننے ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں خدا باب تو ان بچوں کو سنبھال لے اگر ان میں کئی قیمی ہے تو ان کے قیمی کو دور کر دے ان کو اپنا جلال کا وسیلہ بنا ان کے ذریعے سے صرف یہی نہیں ان کا خاندان بھی تیری نظارت کیلئے چھنا جائے اور لوگ ان کو دیکھ کے تیرے نام کی تعریف کرے بڑی برکت دے مہیمہ کا کارن بنا ہر دکھ اور تکلیف سے بچا یہ شمسی کے نام سے مک آمین آمین خدا آپ کو برکت دے تون سے پر سب دوئی صماتی ہرا چٹا ملی بابوں سے مو دی تون سے پر سب دوئی صماتی ہرا چٹا ملی بابوں سے مو دی تیری مو سب ملی ہے آزادی لوگ سکے نہ ہمیں اب کوئی شردی تیری مو سب ملی ہے آزادی روزن کے رہاں میں اپنے کوئی شکریہ دیر نیرے بوان میں آدم کی بردھونی ہے یہ جو تو سا جو جیون پہ سن سوچتی ہے نیرے بوان میں آدم کی بردھونی ہے نیرے بوان میں آدم کی بردھونی ہے موسیقی 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 اور اگر آپ ہم سے فون پہ کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے اس کے علاوہ 9891152423